ہلو ایوریون لیٹ یعنی کہ لا اڈمیشن ٹیسٹ کے اڈمیشن اوپن ہو چکے ہیں اس کا پہلا ٹیسٹ دو ہزار چوبیس کا اکیس جنوری دو ہزار چوبیس کو ہوگا اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کے پانچ سالہ پاسٹ پیپر آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں آپ یہ پانچ سالہ پاسٹ پیپر ان میں سے پی ڈی اے میں بھی ڈالر کر سکتے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہے اس کے علاوہ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ تیاری کے لیے بہترین کتاب یا ویب سیٹ کون سی ہے جہاں سے آپ تیاری کر کے اچھے نمبر لے سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم ڈسکس کریں گے کہ تیاری کرنے کے بہترین طریقہ کار کیا ہے اس طریقہ کو آپ اڈاپٹ کر کے تھوڑے وقت میں اچھے مارکس لے سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم سلیبس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کون سے ٹپ پر آپ عمل کر کے ٹیسٹ پاس کر سکتے ہیں یہ بھی چیزیں ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے اور اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اکیڈمی جوائن کرنی چاہیے یا نہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ پانچ سالہ پاسٹ پیپر جو ٹیسٹ پوائنٹ ویب سیٹ پر دیئے ہوئے ہیں آپ ان کو کیسے اصل کر سکتے ہیں ان میں سے کیسے آپ ڈانلوڈ کر سکتے ہیں آپ گوگل پر جا کے ٹیسٹ پوائنٹ ویب سیٹ کو کھولیں جب کھولیں گے تو آپ نیچے آئیں گے یہاں سے آپ کو سبچیکٹ کے پیپر کے نیچے آپ کو مل جائے گا ہے لیٹ پاسٹ پیپر آپ ان کے اوپر جب کلک کر لیں گے ادروائی لنک اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی ہم دے دیتے ہیں آپ کے سامنے اس طرح سے ویب سیٹ آ جائے گی یہاں پہ آپ کو سب سے پہلے یاد رکھئے یہ پہلی ویب سیٹ ہے پاکستان میں جس نے سب سے زیادہ پاسپر اور سب سے پہلے اپلوڈ کیے تھے یہ دو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو ہزارٹھارہ میں سب سے پہلا پیپر ہوا تھا دو ہزارٹھارہ میں دو ہزارٹھارہ انیس بیس اکیس بائیس دیس اور ابھی چوبیس کے بھی انشاءاللہ پیپر اسی ویب سیٹ سے آپ کو مل جائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تمام ترتیب کے ساتھ یہاں پہ پیپر موجود ہیں یہاں سے جو پریویس اولڈ زیادہ پیپر ہیں جیسا کہ دو ہزارٹھارہ انیس بیس وغیرہ ان کو آپ ان میں سے پیڈی ایف میں بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم ڈھارہ کی بات کرتے ہیں دو ہزارٹھارہ پہ آپ کلک کرئے گا جب کلک کریں گے تو نیچے آئیں گے پکچر کے نیچے یہ دیکھ سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ پیڈی ایف کی آپشن دی ہوئی ہے آپ اس پہ کلک کریں آپ کے سامنے اس طرح سے آ جائے گا آپ لیٹ کے اوپر کلک کر لیں آپ کے سامنے یہ پیپر ہے اس کے قویسٹن وغیرہ جو بھی ہیں یہاں سے آپ کو مل جائیں گے یہ قویسٹن اب آپ پس ہم دوبارہ ویب سیٹ پہ آ جاتے ہیں یہاں سے اسی طرح آپ کو جن جن کا پیڈی ایف اپلوڈ کیا ہوا ہے مل جائے گا میں آپ کو مشورہ دوں گا جو بیسٹ مشورہ ہے آپ باقی آپ لوگ کی مرضی ہے بہت سے لوگ پی ڈی ایف کے شدائی ہوتے ہیں حالانکہ پی ڈی ایف سے کبھی تیاری نہیں ہوتی نہ ہی اچھے مارکس آ سکتے ہیں تو آپ اس ویب سیٹ پیپر کو کھولیں اور اس کو پڑھیں ادروائز یہاں پہ ہم نے ایک اپشن دی ہوئی کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ ایک کیٹیگری شو ناؤ جسٹ قویسٹن شو تو یہ تمام پیپر جو پچھلے پانچ سال ان کے مکس قویسٹن آ جائیں گے اگر آپ کہتے ہیں نہیں مجھے پہلے پیج 23 کا پڑھنا پھر 24, 22, 23 تو آپ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں ادروائز آپ چاہتے ہیں کہ نہیں سارے قویسٹن صرف شو ہوں تو ہائیٹی پر کلک کر لیں اور یہاں پہ آپ نیچے آ جائیں گے یہ قویسٹن ہیں آنسر ہیں اس کا یہ پیدا ہے اگر آپ جو پاسٹ پیپر میں قویسٹن آئے ہیں ان کو ڈیٹیل سے پڑھ لیں گے تو آپ کا سمجھو کافی ہاتھ تک پیپر کور ہو جائے گا کیونکہ پاسٹ پیپر کے بے شک یہ قویسٹن آئے لیکن ان سے ملتے جلتے ضرور آئیں گے جیسے کونسٹویشن کے بالے سے ہر پیپر میں کوئی نہ کوئی قویسٹن آتا ہے تو ہم ایک ہی قویسٹن کے نیچے ڈیٹیل سے لکھ دیتے ہیں قرارداد کے حوالے سے آتا ہے یا جو بھی ہے تو ہم اس کے نیچے ڈیٹیل سے لکھ دیتے ہیں تو اس کا یہ پیدا ہوگا ان کے اپنی مرضی ان کے لئے اپشن دی ہوئی لیکن میرا مشورہ ہے اگر اچھے مارکس لینے ہیں ان کو ویب سیٹ سے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں اب بات کرتے ہیں کہ تیاری کے لئے بہترین کتاب یا ویب سیٹ کونسٹی آپ کوئی بھی کتاب لے لیں جو سلیبس ہے اس میں جو چیزیں موجود ہیں آپ نے ان کو اچھے سے پڑھنا ہے اگر آپ نے ان کو اچھے سے پڑھ لیا تو بہترین ہے آپ کسی بھی ویب سیٹ کو دیکھ لیں لیکن کوشش کریں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں آپ کی پانچویں سے کیونکہ انٹر لیول پہ آپ آ رہے ہوئے ہیں جو سلیبس میں بکس ہیں اگر آپ ان کو انٹر لیول تک پڑھ لیں تو وہ بھی بہترین کتابیں ہیں ادر ویب سیٹ سے مختلف رائٹرز کی بکس ہیں آپ ان کو پڑھیں اچھے سے کنسپٹ کلیر کریں کوئی بھی ویب سیٹ دیکھ لیں جیسا کہ testpoint.p کے ویب سیٹ ہے اس سے اچھی ویب سیٹ پاکستان میں نہیں ہے کیونکہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ چھوٹے بگنر لیول کے ہوتے ہیں آپ کی انگلیش باز اچھی نہیں ہوتی تو یہاں پہ آپ کو انگلیش کا نیچے ٹرانسلیشن بھی مل جائے گا اس لیے یہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں تو ایٹس آن یو کے پاسٹ پیپر پڑھنے ہیں یا ویب سیٹ کو پڑھنے ہیں تیاری کے لیے بہترین طریقہ کریے ہیں جو پاسٹ پیپر ہیں جو میں نے آپ کو شروع میں دکھائے ان کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں اگر آپ نے وہ پاسٹ پیپر ڈیٹیل کے ساتھ concept clear کہ سمجھو آپ کی پیپر کی آدھی تیاری ہوگی باقی جو جن جن ٹاپکس سے question اٹھائے ہیں اس نے پاسٹ پیپر میں ان کو مزید ویب سیٹ testpoint سے چلے جائیں یا books جہاں سے بھی جیسا کہ اس نے constitution سے ہر دفعہ question دیتا ہے تو آپ constitution والا پورا topic دیکھ لئے اسی طرح اگر قرارداد پاکسان یا مسلم لی کے حوالے سے ہر پیپر میں پوچھ رہا ہے تو آپ اس topic کو اس طرح اگر آپ نے topic جس جس سے question پوچھتا ہے ان کو پانچ سال کے paper ہیں پانچ سال میں دس کے عرض سے بارہ paper ہو چکے ہیں تو آپ ان بارہ paper میں جو جو topic ہیں بے شکر دیکھ لیں کہ یار اس اس topic سے ان topic کو اگر اچھے سے پڑھ لیا تو مید ہے انشاءاللہ اچھے سے ہوگی اور اس کے علاوہ سب سے best یہ ہے کہ انگا آپ نے اپنا ایسے مضبوط کرنا ہے کیونکہ اردو ایک ایسے ہے نا اردو یا انگلیش میں آپ نے لکھنا ہے کوشش کریں انگلیش میں لکھیں اور personal statement بھی اردو یا انگلیش میں لکھنی ہے لیکن کوشش کریں انگلیش میں لکھیں اس میں marks وہ زیادہ دیتے ہیں اس کے علاوہ جو آپ کا focus ہونا چاہیے یہ syllabus ہے جو latest syllabus ہے اس کو آپ نے اچھے سے تیار کرنا ہے اگر آپ نے اچھے سے syllabus تیار کر لیا syllabus کے مطابق تیاری کر لی تو سمجھو آپ نے کامیابی لے لی بہت سے لوگوں کا issue ہوتا ہے وہ islamic study کو ہی پڑھتے رہتے ہیں دیکھیں صرف 10 نمبر کی ہے وہ journal knowledge کو یہاں صرف پڑھتے رہتے ہیں وہ بھی اس نمبر کا ہے وہ باقی subject کو نہیں دیتے ہیں آپ کو تمام subject کو equal جو ہے time دینا ہے اور اس میں passing mark 50 ہیں تو آپ کے رام سے 50 آ سکتے ہیں لیکن آپ اگر سارے جیسے کے ایسے کو personal statement کو english journal knowledge islamic study paxan study ردو اور math ان سب کو آپ نے لگ لگ time دینا اور ان کو اچھے سے تیار کرنا ہے جیسے کہ میں نے بتا دیا کہ tips سب سے بہترین یہ ہے جو previous paper میں جن جن topics کے اوپر اس نے question اٹھائیں ان کو اچھے سے تیار کریں اس کے علاوہ academy join کرنے چاہیے یا نہیں اگر آپ خود کو کامیاب نہیں دیکھنا چاہتے تو آپ کو کوئی academy کامیاب نہیں کر سکتے گھر بیٹھیں اپنا time table بنائیں اور اس کے مطابق تیاری کریں تو آپ academy سے اچھی تیاری کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو academy join کریں اگر آپ خود تیاری کر سکتے ہیں تو آپ سے بڑا کوئی teacher نہیں ہو سکتا آپ کے علیے تو میرا تو یہی مشہور ہے کہ آپ گھر بیٹھ کے خود سے اچھے سے تیاری کریں چھوٹی سی request چینل سبسکرائب کر لیں آگے انشاءاللہ پر زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور اپنی دعا میں یار رکھے گا اللہ حافظ